مزار عبداللہ شاہ غازی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا جائے گا مزار عبداللہ شاہ غازی پر انتشار پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے ایسی کسی بھی سرگمی کو اہل سنت قوم قبول نہیں کرے گی سن حکومت نے اگر ان سرگمیوں کو رکنے میں کردار ادا نہ کیا تو شہر میں بڑے پیمانے پر امن و آمان کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سربراہ علامہ خلیل احمد نورانی نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزار سید، حضرت کے سید، عبداللہ شہبازی، حسنی حسینی سید ہیں اور تقریباً چوتہ سو ساتھ سے تقریباً چوتہ سو ساتھ سے حضرت کا مزار جو ہے وہ اہلی ایمان کے لیے اہلی محبت کے لیے انقرائی اتنے نام کا باعث ہے پریس کانفرنس کے خطاب کے موقع پر علامہ عبدالغفار اویسی، علامہ محمد ریحان غوری، علامہ قاری شمیم احمد، صاحبزادہ جمال غوری، علامہ آتف کریم چشتی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے اس حوالے سے علامہ غلیل احمد نورانی کا کہنا تھا کہ اولیہ کرام کا احترام ہم سفر پرز ہے جبکہ مزارات اولیہ کرام ہمارے روحانی مراکز ہیں ہم کسی بھی دینی مدرسے، مسجد اور مزار کے تقدس کی پامالی نہیں ہونے دیں گے مزار عبداللہ شہغازی پر ہونے والے انتشار سے زائرین میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس لیے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے شہر کسی بھی بدمنی کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شرنگیز اناثر کے خلاف سخت ایکشن لیے جائے مشاہ قضائم کا کہنا ہے کہ عبداللہ شہغازی کا مزار کراچی میں امن کی امانت ہے افرہ تفریح سے شہر کا بدنام چہرہ نظر آئے گا قانون نافذ کرنے والے ادارے امن و امان کی بحالی کے لیے کسی بھی تنظیم یا گروہ کے دباؤ میں نہ آئیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مزار کے آہتے میں کسی قسم کی قبر بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسے اناثر کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جو قبروں کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے اناثر پر نظر رکھیں جو مسلکی اور فرقہ واریت کی بنیاد پر قوموں میں انتشار کا سبب بن رہے ہیں ندیم صدیقی ایم سیون سٹی نیوز کراچی امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں